بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آپ سب کیسے امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لئے لے کے آئیں ہوں پوریوں کی ریسپی جو ہم بنائیں گے سوجی اور علو سے بہت ہی زبدت سی مزیدار سی بنائیں گے اور پھولی پھولی سی تو جو ریسپی ہے اس کو آپ جو ہی صبح ناشتے میں بھی بنا سکتے بہت زبدت سی بنتی ہیں پوری ہے تو آپ نے بہت طریقے کی کھائی ہوں گے لیکن یہ پوری ہے نا زرہ بہت ہی زبدت سی مزیدار سی ہے تو پیچھلتے ہیں ریسپی کی طرف تو سب سے پہلے ہم نے لے لیے آدھی پیالی میں نے جو ہے سوجی لیے آدھی پیالی اور جس پیالی سے میں نے سوجی لیے اسی پیالی سے میں نے پورا جو ہے ایک پیالی بھر کے پانی لیا ٹھیک ہے سوجی میں پانی ڈال کے اچھا سے اس کو چمچے سے ملا کے میں نے اس کو تقریباً 20 سے 25 منٹ کے لیے ہم اس کو کور کر کے چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے جب تک ہماری سوجی جو ہے وہ جو ہے سوفٹ ہو جائے گی تو یہ کور کر کے ہم نے چھوڑ دیا تو دیکھیں پچیس منٹ ہو چکے ہیں اور دیکھیں جو ہم نے اس میں پانی ڈالا تھا وہ بھی ڈرائے ہو چکے اور جو سوجی ہماری اچھی سی وہ پھول چکے ٹھیک ہے تو سوجی اب ہوایڈ ڈائن ہے اب اس میں شامل کر دیں گے ایک میڈیم سائز کا آلو اچھا آلو کو میں نے بوائل کر کے اس کا چھلکا اتار لیا ٹھیک ہے اب اس کو آرام سے ہم نے کیا کرنا ہے فوق کی مدد سے اس کو اچھا سا اسی میں میش کر لیں گے اگر آپ چاہو تو آپ الگ سے بھی جو ہے اس کو میش کر سکتے ہیں تو میں اس میں ڈال نہیں ہوں ڈال کے کر رہی ہوں بہت آرام سے جائے گا کیونکہ بائل ہوا ہے اور بہت جلدی سے بس یہ مکس ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آلو سوجی کو مکس کرنے کے بعد اس میں ہرہ دھنیا اور ہری مرچے بارک کٹیوی یہ میں نے اس میں ڈال دیں گے یہ بھی چلی گیا اب اس میں شامل کر دیں گے نمک ہاف ٹیسپون اس میں چلا گیا نمک ہاف ٹیسپون ہم اس میں شامل کریں گے کٹی لال میرچ ریٹ چلی فلیکس ٹھیک ہے ہاف ٹیسپون کٹی لال میرچ ہم اس میں شامل کریں گے یہ بھی چلی گئی اب ان سب چیزوں کو پہلے اچھا سا ہم نے ملا لے رہے ہیں بہت مزیدار سی پوریاں بنتی ہیں اور جو اس ٹیپ میں آپ کو بتاتی جا رہی ہوں اس کو آپ فولو کر کے بنائیں گے نا تو ہماری جو پوری ہے نا وہ اچھی سی اور پھولی پھولی سی بنے گی تو بس یہ سب چیزیں ہم نے مکس کر دیں گے اب اس میں شامل کر دوں گے ایک کپ آٹا اچھے آٹا نورملی جو آپ گھر میں یوز کرتے ہیں جو بھی آٹا اب اس میں شامل کر اس کو اچھا سا گھنیا ہے ہم نے پانی ہم نے برکول بھی ڈالنا ہے ہم نے بلککل بھی نہیں ڈالنا ہے سمچھا سا ہماری جو ہماری آٹیں یہ ریڈی ہو چکی ہے بس پوریوں کی تو بس یہ دیکھیں درنے ہلک ہلکا سا میں نے جو ہے آئل لگا کے اس کی اچھی سی تھوڑی سی میں نے اس کی پنچنگ کر لی اور بہت اچھ سا ہماری آٹا گن چکر ٹک ہے تو یہ دیکھیں میں نے ایک بار آئل لگایا تین دہا میں نے کرا کریا یہ پروسیجر تو بس اب اس کو ہم نے رب دیتے ہیں 20 منٹ کے لیے 10 سے 15 minute کے لئے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اپنے تھوڑے دے کے لئے اس کو چھوڑ دیا تھا آٹے کو اب بس ہم نے کیا کرنا ہے اس کا ہم نے چھوٹے چھوٹے سی پیڑے بنانا ہے اور اس کو ہم نے بھیل لینا آرام سی بھیل جائے گی دیکھیں بلکل بھی نہیں ہاتھ میں چپک رہی اگر آپ کو لگے کہ چپک رہا ہاتھ میں آپ کا ہی آٹا تو آپ ہلکا سا جو اس میں آٹا دس کر لیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں مینے جو ہلکا سا اس پہلے میں آٹا دس کر لیا میں نے اس کو آرام سے ہ ہلکے ہاتھ سے بھیلنا ہے کوئی مشکل نہیں آرام سے بھیل جائے گی بلکل بھی نہیں چھپکے گی اچھا اگر آپ چاہو پوریاں بڑی 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 بنانا چاہو آپ بڑی بھی کر سکتے ہو آپ چھوٹی جس سائز میں آپ کو پسند ہو آپ اس سائز کی کر لیجئے گا ٹھیک ہے تو میں ابھی زرادہ یہ کہ تھوڑی بڑی بڑی سی بنا رہی ہوں بہت مزیدار سی بنتی ہیں یہ پوریاں بچے تو بچے بڑے بھی سب دیوان ہو جائیں گے جب آپ اس کی پوریوں بنا کے آپ اپنے گھر والوں کو کھلائیں گے یقین کریں گے تاریف کر کر کے کھائیں گے اور یہ پوریاں جو آم پوریاں ہوتی ہے ہلوہ پوری والی اس سے تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے کھانے میں بہت ٹیسٹ اس کا جو نا مزیدار سا ہوتا ہے کیونکہ یہ سوجی اور آلوک کی ہیں تو بہت زبدست سی ٹیسٹی بنتی ہیں تو یہ دیکھیں اچھی سی ہم نے پتلی سے اس کو بیل لی ہے بس یہ ہم نے اتنی بڑی اس کو بیل لی ہے اب ہم نے آئل پہلے سے جو ہے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تو آئل اچھا سا ہمارا گرم ہو گیا تو ہم اس میں ڈال دیں گے اچھا میں ایک ایک پوری کر کے جو ہے فرائی کر رہی ہوں میں زیادہ اس میں نہیں ڈالوں گی ایک ایک آرام آرام سے ہم نے یہ کام کرنا ہے کوئی جل بازی نہیں کرنی جتنے آرام سے اور پیار سے ہم نے یہ کام کریں گے ہماری جو پوری ہے نا اتنی ہی اچھی اور پھولی پھولی سی بنیں گے تو یہ دیکھیں میں ایک ایک کر رہی ہوں تو میں نے بھی ایک ڈال دیا ماشاء اللہ سے کتنی اچھی ھولی سا ہماری پوری équضل اسفری جاتے ہمیں ساری ہچے فائے کیا ہماری تم جو د programmed ہے کھائیں یا ویسے کھائیں شام کی چائے کے ساتھ بنا لیں جب بھی بہت مزید کی لگتی ہے یا گھر میں اچانک مہمان آجائے جب بنا لیں آپ چائے کے ساتھ بہت زیادہ بنتی ہے کین جانے اتنے مزیداری بنتی نا کہ مہمان تو آپ سے ریسے بھی پوچھیں گے کہ آپ نے کس طرح بنائی ہیں کہ بلکل بھی نہیں لگیں گی کہ سوجی اور آلو کی دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ بھی کتنی پھولی سے ہماری دوسری بھی راڈی ہو کھائیں گیا بس اسی طرح ہم نے ساری ہم نے فرائے کر لینا تو یہ بھی ہماری بہت ہی اچھی سی اور پھولی سی جو دونوں طرف سے آلٹ پلٹ کر کے ہم نے اس کو اچھا سا ہم نے اس کو سیک لینا ہے تو بس اچھی سی جو آ چکے اس کو بس ہم نکال لیتے ہیں بس اتنا ہی کلر ہم نے کرنا اس سے زیادہ ہم نہیں کریں گے ورنا جل جائے گی اسی طرح ہم ساری فرائے کر لیتے تو یہ ہم نے ساری فرائے کر لی بہت ہی مزیدار سی پوریاں ہماری ریڈی ہو گئی ہیں اسی کے ساتھ ہی میرے چینل پر نئے تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور کمیلز بکس میں ضرور بتائے گا کہ آج کی جو ہے سو جی اور آلو کی پوریا آپ لوگ کو کیسی لگی ہو ریسیپی اچھے لگی تو لائک کرنا نہیں بھولیا کہ اس کو ناشتے میں بنایا ہے شام کی چائے کے ساتھ بنایا ہے بہت مزیدی بنتی ہے بہت ہی سی ریسیپی کوئی مشکل نہیں ہے اور یہ ہم آپ پر ایک توڑ کے بھی دکھاتے ہیں دیکھیں کتنی نشاندار سی ہماری یہ آلو اور سو جی کی پوری پولیسی پوریاں تیار ہوئی ہیں دیکھیں کتنی زبدہ لگ رہی نا جتنی دکھنے میں لگی رہی اتنی کھانے میں بھی ہے انشاءاللہ تعالی کل پھر آزیر ہوں گی ایک اور ریسیپی کے ساتھ جب تک کیا رکھیے گا اپنا خیال اللہ حافظ